بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ٹائٹل ہے باؤنڈری لیئر تھیری فلویڈ میکنکس ون میں ہم اس کے مطالق کچھ پڑھ چکے ہیں فلویڈ میکنکس ٹو میں بھی اس کے کچھ ٹاپکس ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں گے اس کا میں کونسپٹ بتاتا ہوں اس کی ایک ڈائگرام کے ذریعے فار ایگزمپل ایک فلیٹ پلیٹ ہے یہ جو گری کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہے اگرچہ یہ اس بک میں جس کو ہم فالو کر رہے ہیں اس میں یہ موجود ہے لیکن یہ تھوڑا سا یہ دوسری کتاب سے میں یہ فگر لے رہا ہوں اس کو زیادہ واضح ایک طرح سے بنی ہوئی ہے تو آپ کے پاس یہ ایک پلیٹ ہے اور یہ راستے میں پڑی ہوئی ہے ایک فلو آ رہا ہے ایک سٹریم آ رہی ہے اور اس کی جو ویلاسٹی ہے وہ کیپیٹل یو ہے اب یہ جو فلویڈ کی سٹریم آ رہی ہے اس میں مختلف لوکیشنز پہ جو ویلاسٹی ہے وہ سیم ہے یہ جو ایروز یہاں پہ بنے ہوئے ہیں یہ ابھی میں نے ان کو ہائلائٹ بھی کی ہے یہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی جو فلویڈ کی لیئرز ہیں ان کی جو سپیڈ ہے وہ سیم ہے اور جیسے ہی یہ سٹریم جو ہے وہ اس کے ساتھ آ کے انٹیکٹ کرتی ہے تو فلویڈ کی جو پہلی لیئر ہے وہ اس کے ساتھ جو سرفیس کے ساتھ جو آتی ہے سرفیس کون سے سرفیس یہ پلیٹ کی ٹاپ سرفیس آپ یوں سمجھیں آپ پلیٹ کو جو ہے وہ سائٹ سے دیکھ رہے ہیں یعنی ایک آپ کے پاس شیٹ ہے فار ایکزمپل دس شیٹ ہے تو اس کو آپ اس سائٹ سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں یعنی آپ اس کو ہوریزنٹلی رکھیں گے اور اس کی جو لیندھ ویٹ ہے وہ دیمنشن آپ کے سامنے یعنی ایک جو ویٹھ والا ڈیمنشن ہے فار ایکزمپل یہ پلیٹ ہے اور اس کی یہ والا جو ڈیمنشن ہے ویٹھ والا یہ آپ نہیں دیکھ رہے بلکہ آپ اس کو سائٹ سے دیکھ رہے ہیں تو یہ پلیٹ ہے ہوریزنٹلی اور یہاں فلویڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ آکے تو پہلی لیئر جو ہے وہ اس کے ساتھ سٹیک ہو جائے گی اس ٹاپ جو آپ کے پاس یہ نظر آ رہا ہے سرفیس اس کے ساتھ سٹیک ہو جائے گی اب جو سٹیک ہو جانے کا مطلب کیا ہے that will not move اب یہ پلیٹ رکی ہوئی ہے تو وہ بھی رکی رہے گی اور اگر پلیٹ ہل رہی ہے تو وہ بھی اسی سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ موو کرے گی جس سپیڈ کے ساتھ پلیٹ موو کر رہی ہے تو فرض کر لیں یہ پلیٹ رکی ہوئی ہے سٹیشنری ہے سٹیٹک ہے تو اس کے ساتھ سٹیک ہو جائے گی اس کے بعد جب وہ سٹیک ہو جائے گی تو دوسری لیئر جو فلویڈ کی اس کے ساتھ ایڈجیسنٹ ہے وہ اس کے ساتھ اوپر آئے گی تو وہ اس کو رکنے کی کوشش کرے گی تو رکنے کی کوشش کرے گی رک نہیں پائے گی البتہ سلو ڈاؤن ضرور کر لے گی اسی طرح سے جب یہ سلو ڈاؤن ہو جائے گی دوسرے والی لیئر تو یہ تیسرے وال آنے والی لیئر کو سلو ڈاؤن کرے گی پھر وہ چوتھے آنے والی لیئر کو سلو ڈاؤن کرے گی اور یہ ایمپیکٹ اس طرح سے بڑھتا چلا جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ یہ جو اس کا ایمپیکٹ ہے اس پلیٹ کی سرفس کا جو کہ پہلی لیئر کو جس نے سٹک کر دیا تھا اور اگلی لیئر جو ہے وہ سلو ڈاؤن ہوتے جا رہی تھی ایک وقت آئے گا کہ وہ جو ہے وہ سلو ڈاؤن کرنا جو ہے وہ اس کو بند کر دے گا تو فار اگزمپل آپ کے پاس جو ہے وہ ریجن جس میں وہ سلو ڈاؤن ہو رہی ہے یہ ڈیش لائن سے جس کو میں یہ ریڈ لائن کے ساتھ آئی لائٹ بھی کر رہا ہوں یہ وہ ایج بنتا ہے جو کہ ایک طرح سے باؤنڈری ہے اس ریجن کی جس کے اندر جو ہے وہ فول ویڈ یہ وہ سلو ڈاؤن ہے تو اس ریجن کو ریجن کہا جاتا ہے تو اس کو گراف کی مدد سے بھی جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پلیٹ کے قریب یہ چھوٹا آئی رو ہے پھر آگے بڑا آئی رو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی جو سپیڈ ہے فلویڈ کی وہ نیر دو پلیٹ وہ تھوڑی ہے اور جیسے جیسے آپ اس سے دور جاتے ہیں اس کی سپیڈ بڑھتے چلے جاتی ہے اور ایک ریجن ایسا ہے جو کہ یہ ڈیش لائن کے ذریعے یا باؤنڈری بنا دی گئی ہے اس سے اوپر جو ہے وہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے بلکہ جس سپیڈ سے فلویڈ آ رہا تھا اسی سپیڈ سے جو ہے وہ آگے بھی جا رہا ہے تو اس کو کمپیوٹ کیسے کیا جاتا ہے کمپیوٹ اس کو ایکسپریمنٹلی کیا جائے گا اس کو تھیوریٹیکلی کمپیوٹ کرنا جو ہے وہ possible نہیں ہے البتہ یہ boundary layer region یہ جو boundary ہے اس کو define اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ وہ ایک پاتھ جہاں پہ جو u velocity ہے fluid کی that will become 99% of 99% کا کیا مطلب ہے 0.99 of the capital u capital u کیا ہے یہ free stream velocity ہے جو کہ یہ چیز آ رہی تھی تو اب لازمی بات ہے boundary layer region میں جو ہے وہ fluid کی velocity جس کو ہم small u کا نام دے رہے ہیں یہ smaller ہو گی اور اس کے باہر boundary layer region کے یہ capital u ہوگی جو اصل آپ کے پاس free stream آ رہی ہے تو یہ edge جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کیسے پھر define کرتے ہوں کہتے ہیں 99% of the original velocity جہاں پہ achieve ہو جائے تو پھر ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ boundary layer region ہے آتے ہی فوراں retard نہیں ہوتا fluid بلکہ پہلی layer اس کے ساتھ stick ہوتی ہے دوسری اس کے اوپر جا رہی ہوتی ہے اور جب وہ اس surface کے اوپر پہنچ ہے surface مراد یہ جو plate والا edge ہے یہاں پہ یہ پہنچ ہے تو اس وقت یہ adjacent layer ہے وہ اس کو slow down کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ slow down ظاہر ہے تھوڑا سا آگے جا کے slow down ہوتا ہے اس لئے یہ آپ کو یہ ریجن جو develop ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس کے بعد اگر flow کی speed جو ہے وہ اگر زیادہ ہے زیادہ ہے تو شروع میں جو ہے وہ ایک ریجن یہ یہ اس نے define کر دی ہے کہ یہ پہ کچھ ریجن جو وہ laminar ہوگا اور پھر کچھ جو ہے وہ transition آئے گی اور پھر جو ہے وہ باقی کا جو portion ہے وہ turbulent boundary layer ہوگی اور جو turbulent boundary layer ہے اس میں جو viscous effects وہ زیادہ ہوتے ہیں اس لئے یعنی plate کا impact ہے وہ زیادہ دور تک جاتا ہے تو آپ کی جو اصل velocity جو ریجن ہے وہ پھر سے کافی دور جا کے آتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو viscous effects ہیں اس میں زیادہ dominant رہے as compared to laminar boundary layer ریجن لائن لگا سکتے ہیں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک height ہے جس سے آگے جو ہے وہ یہ ریجن نہیں جائے گا تو یہ laminar boundary اور turbulent boundary تو یہ بیج میں difference ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ turbulence کی وجہ سے وہ viscous effects زیادہ آتے ہیں اب اس میں جو یہ height ہے کسی location کے اوپر یعنی surface سے لے boundary layer کا جو آپ کے پاس یہ کر جا رہے یہ تک کا distance ہے اس کو boundary layer thickness کا نام دیتے ہیں boundary layer thickness کا نام دیتے ہیں اور اس کو denote کرتے ہیں ڈیلٹا اس طرح سے momentum thickness کی بات ہے momentum thickness ایک boundary layer thickness یہ ہم جاتے ہیں ادھر contents میں وہاں پہ جو باقی چیزیں ہم ان کو دیکھتے ہیں تو introduction کا پہر graph ہے آپ اس کو پڑھ لیں گے جو باتیں میں نے کی ہیں اس میں لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد یہ ہے turn art which is shear stress اور یہ آپ کو پتا ہے کہ newtonian fluid کا expression ہے اس کے ذریعے سے دیا جاتا ہے at y is equal to zero کیا مطلب y is equal to zero یہ plate کی location ہے y is equal to zero کے اوپر پڑھی ہوئی ہے یعنی x axis ہے آپ کے پاس y axis ہے اور x axis کے اوپر y zero تو اس کا مطلب یہ ہے کہ plate x axis کے اوپر پڑھی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں یہ کچھ بات کر ہے کہ fluid exerts shear stress on the boundary تو یہ وہ stress ہے جو fluid لگاتا ہے boundary کے اوپر and equal and opposite force applied بانڈری static fix ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں applied کی solid ہے تو equal and opposite force اس کے اوپر لگے گی تو اس کو نام دے رہا shear resistance کا according to the boundary layer theory the extensive fluid medium around bodies moving in fluids can be divided into the following two regions a thin layer adjoining the boundary is called the boundary layer where the viscous shear takes place تو یہ وہی والی بات ہے جو ابھی میں نے وہاں سے بتائی ہے کہ اس کو وہ boundary layer region یعنی اس layer جو اس کے اندر پائی جا رہی ہے اس boundary کے اندر تو اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ boundary layer region ہے اور دوسرا کون سا ہوگا وہ فوری stream region جس میں جو ہے وہ اس کا plate کا کوئی impact نہیں ہے کچھ ریڈ 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 کرو سے لے پلیٹ تک کا distance ہے this is delta تو ظاہر ہے آپ left right move کریں گے تو کرو چون کے چینج ہو رہے تو delta جو boundary layer thickness ہے یہ بھی چینج ہوتے جائے بہنڈری layer thickness آپ کے پاس زیادہ height کی ہے اس جگہ پہ آپ کے پاس boundary layer thickness اور زیادہ بڑی ہے یہ کچھ بتا رہا ہے edge facing direction of the flow is called leading edge دوسرے والے کو trailing edge کا نام دے دیا near the leading edge of lead plate the boundary layer is holy laminar بات پہلے ہو چکی ہے قریب laminar ہو گی آگے transition ہو گی turbulent ہو گی the thickness of the boundary layer delta increases with distance from the leading edge x یہ بات ہو رہی ہے جیسے آپ آگے جائیں گے boundary layer thickness جب وہ کیا ہوتی جائے گی بڑی ہوتی جائے گی تو یہ ایک بات ہو رہی ہے more and more fluid is slowed down by the viscous boundary becomes unstable and break into turbulent boundary layer over a transition region اس کے بعد the delta thickness of boundary layer increases as distance from the leading edge x increases تو ٹھیک ہے یہ بات ہو رہی تھی delta decreases as u increases اگر آپ کے پاس velocity speed زیادہ ہوگی تو پھر boundary layer کی height ہے یہ جو curve بن رہا ہے یہ کم ہوگی تھوڑی ہوگی یعنی boundary layer thickness جو ہے وہ کیا ہوگی وہ تھوڑی ہوگی کیونکہ جو speed اگر زیادہ ہوگی تو viscous effect میں وہ کم ہو جائیں گے delta decreases as kinematic viscosity increases viscosity زیادہ ہوگی تو ظاہر ہے viscous effects زیادہ آجائیں گے تو پھر اس کی وجہ سے بھی boundary layer تھک نس ہے وہ بڑی ہو جائے تا is proportional to this expression hence ta not decreases as x increases اگر آپ آگے جائیں گے تو آپ کے پاس جائے وہ کیا ہوگا یہ ta not جائے وہ decrease ہوگا کیوں decrease ہوگا as x increases to ڈ ڈ ڈ یہ 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 ہاں پہ بات ہو رہی ہے اس کی کہ پہلے جو ہے یہ turbulent region میں یہ پہلے suddenly increase ہوتی ہے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ decrease بھی آ رہا ہے when you increases in lower portion یعنی boundary layer میں you increases boundary layer growth is reduced boundary layer growth جو ہے وہ تھوڑی ہوگی یہ بات پہلے ہی ہو چکی ہے اس حوالے سے زیادہ ہوگی تو boundary layer thickness جب وہ کام ہوگی اس طرح سے x component u کا divided by kinematic viscosity اگر اس number سے less ہے تو boundary layer is laminar اور اگر اس number سے بڑھا ہے تو this is turbulent لیئر لیئر کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑی سی بات اور یہ بات ہم آر ریڈی کر چکی ہیں یہ بات کیا تھی کہ boundary layer thickness جو ہے وہ height ہے جہاں پہ آپ کے پاس 99% of the original velocity is achieved اگر آپ boundary layer کے اندر جو ہے وہ velocity یوں یعنی boundary layer کے اندر نہ کہیں آپ یوں سمجھیں کہ یہ small velocity ہے جو کہ plate کے introduce ہونے کے بعد fluid کی ہے تو پھر وہ portion جہاں پہ 99% of the original velocity is achieved پھر وہ جو height ہے وہ کہلائے گی boundary layer thickness تو یہ لکھا ہوا 0.99 یعنی 99% of the original velocity has been achieved on this curve تو پھر یہاں سے آپ یہ اس کو یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ boundary layer thickness ہے اس کے بعد displacement thickness کی بات ہو رہی ہے delta star momentum thickness کی بات ہو رہی ہے اور energy thickness کی بات ہو رہی ہے the displacement thickness can be defined as follows it is the distance measured perpendicular to the boundary by which the main free stream is displaced on account of the formation of the boundary layer کیا بات ہو رہی ہے کہ آپ یہ رکھیں کہ free stream آپ کے پاس آ رہی ہے یہ آپ کے پاس free stream آ رہی ہے اور پہنی لیئر اس کا ساتھ سٹیک ہو گئی ہے اور دوسری لیئر ریٹارڈ ہوگی تیسری اس کی وجہ سے ریٹارڈ ہوگی چوتھی اس کی وجہ سے تو یہ boundary لیئر بنے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس curve کے باہر سپیڈ زیادہ ہے اور اس curve کے down والے پورشن میں سپیڈ کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے flow اور flow maintain ہونا جتنا آ رہا ہے ہم continuity اس کے اوپر عزیوم کرتے ہیں جتنا آ رہا ہے اتنا ہی آگے جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ چونکہ flow سلو down ہو رہا ہے boundary layer region میں تو پھر اس کا جتنا loss آ رہا ہے وہ shift ہو رہا ہے دوسرے region میں یعنی boundary layer region سے باہر نکل رہا ہے اب باہر نکل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ momentum جو وہ زیادہ ہو جائے گا ادھر سے شفٹ ہو گا اوپر اب یہ امیس اس کا impact جو ہے جس رہا ہے کہ displacement thickness ہے اور اس کا نام اس نے دے دیا ہے delta star یہ اس کو آپ definition اس نے دو ترہا سے لکھی ہے دوسرے والی definition دیکھیں تو اس سے یہ کلیر ہو جائے گا آہ ایٹ 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 ایڈیشنل وال تھکنیس دیٹ ووڈ ہیو ٹو بی ایڈ 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 تو کمپنسیٹ فار دا ریڈکشن ان فلو ریٹ آن اکاونٹ آف باونڈری لیر فارمیشن تو باونڈری لیر فارمیشن کی وجہ سے جو ہے وہ جو فلو آوٹ ہو ہو گیا ہے اس کو یہ کہیں گے کہ یہ ہائٹ اب یہ کیا کہ لائے گی آئیے جتنی بھی ہائٹ بنے گی اس کو ڈسپلیسمنٹ تھکنس کہا جائے گا اور اس کو ڈینوٹ کیا جا رہا ہے ڈیلٹا سٹار کے ساتھ اب اس نے یہ فگر میں نہیں دکھا لیکن اس کا مطلب یہ ہی ہے اس کے بعد مومنٹم تھکنس کی دیفنیشن it is defined as the distance through which the total loss of مومنٹم per second be equal to if it were passing a stationary plate it is denoted by theta it may also be defined as the distance measured perpendicular to the boundary of the solid body by which the boundary should be displaced to compensate for reduction in momentum تو وہی بات ہو گئی کہ یہ plate تھی اور یہ آپ کے پاس boundary layer curve ہے اور وہ height جہاں تک جو ہے وہ compensate ہو ہے جا کے momentum تو اس کو وہ کیا نام دے رہا ہے momentum thickness کا اور اسی طرح سے energy thickness ہے کہ وہ height جہاں پہ جا کے energy compensate ہوتی ہے اس کو وہ کیا کہتا ہے energy thickness تو ان کی جتنا ہم نے concept لیا ہے جتنا ہم نے پڑھا ہے وہ ہمارا ہے یعنی definitions اور جو بھی اس کے پیچھے یہ concept تھا یہ ہم نے سارا لیا ہے اسلام